ترم خان، ترہ باز خان ولد رستم خان، ایک محاورہ زبان زد عام ہے کہ بڑے ترم خان بنے فرطہ ہو یا فر تم کون سے ترم خان ہو؟ ہم میں سے اکثر نے اردو کا یہ مشہور محاورہ سن رکھا ہے مگر شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ ترم خان تھے کون اور ان کا کردار آفر کیسے لازوال ہو کر محاورہ میں رل گیا اس محاورہ کی کھوج ہمیں 1857 کی جنگ آزادی تک لے جاتی ہے جہن ریاستہ حیدر آباد دککن کا نواب جو نظام دککن کہلاتا ہے برطانیہ کا اپتحادی ہے اور ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بگاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن جب انگریز کے خلاف تحریک آزادی کے نعرے ہندوستان کے گلی کچوں تب پہنچ گئے تو اس کی بازگشت نظام حیدر آباد کے درو دیوار کو بھی متاثر کرنے لگی بیگم بازار کا ایک عام سپاہی طورہ باز فان نہ صرف باغین کی قیادت کرتا ہے بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ 6000 مظاہرین کو لے کر حیدر آباد میں بریٹش ریزیڈنسی پر حملہ کر دیتا ہے حالانکہ نظام افضل الادولہ اپنے رفقہ سالار جنگ امرہ اور سرداروں کے ساتھ ہنگریزوں کی حمایت کا اعلان کر چکا تھا مگر پھر بھی ریاست کے باشندوں نے اس جنگ میں ایک ایسی کہانی رقم کی جس نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ نظام کے نظام کی چولیں بھی ہلا کر رکھ دیں اس موقعے پر ترہ باز فان نے باغین کہ قیادت سنبھال کر بیگم بازار میں جہن جمیدار چھیدہ خان اور اس کے ساتین کو قیب کیا گیا تھا اپنے پونچ ہزار ساتین کے ساتھ حلا بول دیا اس موقعے پر مولوی اللہ علیدین بھی اپنے ساتین کے ترہ باز فان کی حمایت میں پہنچ گئے مگر نظام کا وزیر میر طراب علی خان انگریز میجر کتھبرٹ ڈیبڈسن کو پہلے ہی باغین کے حملے کی ابتلاع دے چکا تھا جس کی وجہ سے انگریزوں نے جوابی اقدامات کی تیاری کر لی تھی ترہ باز خان اور مولوی اللہ علیدین کے ساتین نے انگریز ریزیڈنسی کی دیوار گرا دی اور دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اندر داخل ہوتے ہی دو طرفہ لرائی شروع ہو گئی لیکن ترہ خان کے ساتین کے پاس حلت ہے ہتھیار تھے جو انگریز کی تربیت یافتہ مدرہ سارتلری کے سپاہین کے مقابلے پر ناکارا تھے پھر بھی تمام رات گولین چلتی رہی مقابلہ ہوتا رہا بلاخر سبا کے چار بجے باگی پسپا ہو گئے لیکن انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ترہ باز خان اس نیت سے فرار ہوا کہ وہ زیادہ بری طاقت کے ساتھ پھر حملہ کرے گا بائیس جولائی کو تراب علی خان کو خبر ملی کی ترہ باز خان ایک بار پھر انگریز ریزیڈنسی پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس نے ترہ باز خان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ترہ باز خان بھیس بدل کر روپوش ہو چکا تھا مگر اس سے پہلے کہ اسے کالا پانی بھیجا جاتا وہ اٹھارہ جنوری اٹھارہ سو ستاون کو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا یہ خبر پا کر انگریز انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی انہوں نے ترہ باز خان کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر پانچ ہزار کے خطیرہ نام کا اعلان کر دیا نظام کے فوجی جگہ جگہ پھیل گئے آخر کار چوبیس جنوری کو توپران کے جنگل میں تعلق دار مرزا قربان علی بیگ کے قیادت میں ایک فوجی دستے نے ترہ باز خان کو ووند کر مار دیا اس کی لاش کو شہر میں لایا گیا اور انگریز ریزیڈنسی کے سامنے برہنا کر کے درخت سے لٹکا دیا گیا اس طرح ترہ باز خان ولد رستم خان آف بیگم بازار کی کہانی کا افتتام ہو گیا لیکن اپنے پیچھے شجاعت و بہادری کی وہ مثال چھوڑ گیا جو آج بھی محاورہ بن کر تعریف کے ابواب پر زندہ ہے حیدر آباد می بگاوت کو کچلنے کے بارے میں بمبئی کے انگریز گورنر نے گورنر جنرل کو لکھا کے اگر نظام کی مدد حاصل نہ ہوتی تو انگریز جنوبی ریاستوں میں شکست کھا جاتا حیدر آباد میں ترہ باز خان کی بگاوت کو کچلنے میں چورانوے فوجی مارے گئے ترہ باز خان کو مارنے پر تعلق دار مرزا قربان علی کو پنچ ہزار روپے انام دیا گیا اور اس کی تنفاہ میں دو سو روپے کا اضافہ کیا گیا جبکہ اسے ترقی دے کر صدر تعلق دار بنا دیا گیا نظام کو اسٹار آف انڈیا کے عزاز سے نوازا گیا جبکہ ریاست کے ذمہ پچاس لاکھ سے زائد کے واجبات معاف کر دے بے نظام کو اپنا سکھ کا جاری کرنے کا افتیار دیا گیا میر تراب علی کو سالار جنگ کے عزاز سے نوازا گیا آج نہ نظام ہے نہ اس کی ریاست لیکن ترہ باز خان کا نام پہلے ترہ خان اور پھر ترم خان بن کر تعریف میں امر ہو چکا ہے حیدر آباد میں جہاں انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی ان اسی جگہ پر ترہ باز خان اور دوسرے شہدائے آزادی کی یادگار بھی موجود